پردھان منطری نریندر موڈی جی کے چھہ ہجار روپے سالانہ بھگتان کے ان کا کسان سممان ندھی کے مقابلے راہل گاندی محلاؤں کو چوبیس ہجار روپے دینے کا اعلان جو کیا تھا آج اس کو پورا کر دیا ہے اور اب کرناٹک کے اندر گرہ لکسمی یوجنہ کے تحت آنے والی سبی محلاؤں کو سال کے چوبیس ہجار روپے ملیں گے نریندر موڈی دیتے ہیں چھہ ہجار روپے کسان سممان ندھی کے تحت اور وہ انہی لوگوں کو ملتے ہیں جن کی کھیتی کسانی ہے جس کے پاس میں کھیت نہیں ہیں ان لوگوں کو نہیں ملتے ہیں اور وہ بھی چھہ ہجار روپے ملتے ہیں جبکہ راہل گاندی دوسری طرف اب چوبیس ہجار روپے دے رہے ہیں چار گناہ زیادہ کونگریس پارٹی آج کہہ رہی ہے کہ سو دنوں کے اندر انہوں نے جو پانچ وعدے پانچ گارنٹیاں کرناٹک کے چناؤں میں دی تھی وہ پانچ کی پانچ گارنٹیاں آج سو دن کے اندر پوری کر دی ہے اور آج کونگریس پارٹی کے عدیقس ملکہ ارجن کھڑگے موجود تھے راہل گاندی موجود تھے اور کرناٹک کے اندر میلاؤں کو دو دو ہجار روپے ہر مہینے یعنی سال کا چوبیس ہجار روپے دینے کا جو سکیم ہے گرے لکسمی یوجنا اس کی سروات کر دی ہے راہل گاندی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ امارت کی طاقت اس کی نیو میں ہوتی ہے مہلائیں بھارت کی نیو ہے دیس ان کی صدقر سے ہی مجبوط ہوتا ہے کرناٹک کو دی گئی پانچ گارنٹی میں سے چار مہلاؤں کے لیے خاص کر کے بنی ہے گرے لکسمی یوجنا جو بینک کھاتوں میں دو ہجار روپے مہینے پہنچائیں گی مہلاؤں کے لیے ہندوستان کی سب سے بڑی منی ٹرانسفر یوجنا ہے اور یہ کرناٹک موڈل ہے مہلا کے اندریت ویوستہ ہے اب ہم پورے ہندوستان میں اسے لاغو کرنے جا رہے ہیں تو اسی لیے میں نے چھے ہجار کے مقابلے چوبیس ہجار روپے رکھا اگر نریندر موڈی کہتے ہیں کہ وہ کسان سمان ندی کے تحت چھے ہجار روپے کسانوں کو دیتے ہیں حالانکہ اس میں کسانوں کی جو سب سے بڑی مانگ ہے ایم ایس پی کی وہ کہاں پر ہے وہ تو معلوم نہیں لیکن چھے ہجار کے مقابلے راہو گاندی چوبیس ہجار روپے کا ادھارن دکھا رہے ہیں کہ ہم چوبیس ہجار روپے ہر مہلہ کو گریہ لکسمی یوجنا کے تحت آنے والی ہر مہلہ کو چوبیس ہجار روپے دے رہے ہیں تو دو ہجار چوبیس کے چناؤ کے اندر یہ چوبیس ہجار کا جو وعدہ ہے راہو گاندی کا یہ ایک بڑا وعدہ بن کر کے نکلے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دو ہجار روپے ہر مہینے ہر مہلہ کو ملنا ایک بڑی چیز ہے گاؤں دیہات میں ایک بہت بڑا سہرہ لگتا ہے مہلاؤں کو اور یہ دو ہجار روپے کا جو سہرہ ہے سال میں چوبیس ہجار روپے کا جو سہرہ ہے بڑا سہرہ ہے اور کیول چوبیس ہجار نہیں ہے اس کے علاوہ اور کون کون سے وعدے پورے ہوئے سنیے جرہ گریہ لکسمی یوجنا یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے اور سکتی یوجنا یہ پورا ہو گیا ہے گریہ جوتی یوجنا پورا ہوا ہے ان بھاگے یوانی دی اب اس میں کیا کیا ہے سنیے جرہ گریہ لکسمی یوجنا جو آج پورا ہوا ہے دو ہجار روپے ہر مہینے مہلاؤں کو ملیں گے وہ ساری مہلائیں جو اس یوجنا کے تحت آتی ہیں سکتی یوجنا سکتی یوجنا کا مطلب ہے مہلاؤں کو بس میں فری میں یاترہ کروائی جائے گی گریہ جوتی یوجنا دو سو یونٹ تک بجلی مفت ملے گی تیسری یوجنا چوتھی یوجنا جو ہے یوان ندھی یوجنا ہے تین ہجار روپے بیروجگار یوان کو بھتے کے روپ میں ملیں گے ان بھاگے یوجنا جو ہے وہ بی پیل پریواروں کو پرتی وقتی دس کلو چاول ملیں گے موڈی جی پانچ کلو اناز دیتے ہیں پانچ کلو چاول دیتے ہیں راحل گاندی ان کی سرکار جو ہے وہ دس کلو چاول دیتی ہے تو آپ دیکھیں ایک پریوار کو ذرا سمجھئے مان لیجئے کہ کوئی ایک سامانے پریوار ہے اس پریوار میں ہر مہینے دو ہجار روپے اس کی ماتا جی کو مل سکتے ہیں تین ہجار روپے جو ہے اگر گھر میں کوئی بیروجگار ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اگر دونوں کے دونوں ہیں تو تین تین ہجار کے حساب سے چھے ہجار روپے وہ ہو گئے دو ہجار روپے مہیلا کے ہو گئے آٹھ ہجار روپے ہوئے اور آٹھ ہجار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو سو یونٹ تک بجلی فری ہوئی تو کم سے کم آپ مان کر کے چلیے کہ دو سو یونٹ کی فری بجلی پندرہ سو سے سولہ سو روپے آپ مان کر کے چلیے کہ اتنے روپے کی بجلی جرور ہوتی ہے اگر آٹھ روپے یونٹ بھی لگاتے ہیں تو قریب قریب جو ہے وہ ساڑھے نو ہجار روپے ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دس کلو چاول دس کلو چاول جو ہے وہ فری کا جو مفت کا جو چاول رہے گا بی پیل پریواروں کے لیے تو دس کلو چاول بھی اگر آپ جو ہے وہ ہلکے سے ہلکا چاول بھی اگر مان کر کے چلیں گے تو دس کلو چاول اگر بیس روپے بھی ہوا تیس روپے بھی ہوا اگر چاول ویسے چاول جو ہے وہ اچھی ٹھیک کنڈیسن کا جو چاول ہے وہ چالیس پچاس روپے کم سے کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ کم سے کم بھی مان کے چلے سرکار سبسیڈی وغیرہ کئی ساری چیزیں کرتی ہیں تو وہاں پر بھی پہ جو ہے وہ آپ مان کر کے چلے کہ بیس تیس تیس روپے مان لیجیے کو تیس کے حساب سے تین سو روپے کا چاول ہو گیا یعنی ایک پریوار کے اندر جو ہے وہ دس ہجار روپے دس ہجار روپے جو ہے وہ سرکار دے گی دس ہجار روپے ایک پریوار کے اندر دو ہجار روپے مہیلا کو دو ہجار روپے اگر بیرزگار کوئی لڑکا ہے اس میں تین ہجار روپے بیرزگار لڑکا ہے تو اس کو پانچ ہجار ہو گئے تین ہجار جو ہے اگر کوئی لڑکی بھی ہے اسی کی آٹھ ہجار روپے ہو گئے اور دو سو روپے کا جو ہے چاول بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ ست اگر فری میں یاترہ بھی کرتی ہے میلہ اگر کوئی پریوار میں ہے تو مان کر کے چلیے کہ ہجار پندرہ سو روپے جو ہے وہ اس کے بھی آپ مان کر کے چلیے تو یعنی گیارہ بارہ ہجار روپے جو ہے وہ کونگریس پارٹی ایک پریوار کو دے رہی ہے کرنا ٹک کے اندر یہ صاف طور پر جو ہے وہ ہر مہینے کا ہے اور اگر اسی کو اگر آپ پورے سال میں دیکھیں گے تو ایک لاکھ سے اوپر کا جو ہے یہ رقم ہو جاتی ہے کہ ایک لاکھ روپے سے اوپر جو ہے وہ ہر پریوار کو مل رہا ہے تو یہ کونگریس پارٹی کی طرف سے آج یہاں پر کیا گیا ہے دوسرا آپ دیکھئے چیار پانچ یہاں پر کونگریس نے جو ہے وہ ٹویٹ کیے ہیں اور راہل گاندی نے کیا کہا وہ آپ کو سناتا ہوں کونگریس نے کہا کہ ہم آپ سے جھوٹے وعدے نہیں کریں گے لیکن وعدہ کریں گے تو اسے پورا کر کے دکھائیں گے بھارت جوڑو یاترہ میں ہم نے آپ کی بات سنی تھی اسی لیے یہ یوجنا ہم نے نہیں کرناٹک کی مہلاؤں نے بنائی تھی آپ نے ہمیں راستہ دکھایا میں آپ کا دل سے دھنیواد کرتا ہوں راہل گاندی نے کہا یہ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ کرناٹک میں ہماری یوجنا ہے صرف سکی سکیم نہیں ہے یہ گورننس کے موڈل ہے کرناٹک میں ہم نے جو کیا ہے وہ پورے دیس میں ہونے جا رہا ہے تیسرا ٹویٹ ہے چناؤ سے پہلے کونگریس نے کرناٹک میں پانچ وعدے کیے تھے ہم نے کہا تھا کہ جب کونگریس کچھ کہتی ہے تو وہ کر کے دکھاتی ہے آج ایک بٹن دبا کر کے کروڑوں مہلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں دو ہجار روپے دیے جا رہے ہیں اب ہر مہینے کروڑوں مہلاؤں کو سیدھے بینک اکاؤنٹ میں دو ہجار روپے ملیں گے یہ ہماری گارنٹی ہے اور اس کے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کرناٹک کی ماتاؤں بہنوں کو بس یاترہ کے لیے پیسے نہیں دینے پڑیں گے اس سکیم کا نام سکتی تھا ہم نے اس کو بھی پورا کیا ہے آج گاندی نے کہا ہے سنیے ذرا چناؤں سے پہلے کانگریس پارٹی نے ہمارے سب نیتاؤں نے کرناٹک سے پانچ وائدے کیے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جب کانگریس پارٹی کچھ کہتی ہے جب کانگریس پارٹی کے نیتا کچھ کہتے ہیں تو ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں اور آج جب ہم نے یہ ٹیبلٹ پہ بٹن دبایا تو ہماری کروہوں مہیلاؤں کو سیدھے ان کے بینک اکاؤنٹ میں دو ہزار روپے ملے اور جیسے آج ہوا ویسے ہی ہر مہینے کروہوں مہیلاؤں کو سیدھے بینک اکاؤنٹ میں دو ہزار روپے ملیں گے یہ ہماری اور کرناٹک کی سرکار کی گیارنٹی ہے دلی کی سرکار جو ہے وہ عرب پتیوں کے لئے کام کرتی ہے ان کے دو تین متر ہیں اور پورا کا پورا جو وکاس کا کام ہوتا ہے وہ انہی دو تین لوگوں کے لئے ہوتا ہے کرناٹک میں جو ہمارے پانچ سکیم ہیں وہ صرف سکیم نہیں ہے وہ ایک گورننٹس کے موڈل ہے ہماری سوچ ہے کہ سرکار کو گریب لوگوں کے لئے کمزور لوگوں کے لئے کام کرنا چاہیے اور کسی کو پیچھے نہیں چھوٹنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جات کا ہو کوئی بھی بھاشا بولے سرکار کو سب کی دیکھ بال کرنی چاہیے اور جو کام ہم نے کناٹک میں کیا ہے خاص طور سے ہماری ماتاوں بہنوں کے لئے وہ ہم پورے ہندوستان میں کرنے جا رہے ہیں اور کرناٹک پورے دیش کو راستہ دکھا رہا ہے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ چناؤ کے بعد کرناٹک کی جو بہنیں ہیں ماتائیں ہیں ان کو بس میں جانے کے لئے پیسہ نہیں دینا پڑے گا سکیم کا نام شکتی تھا اس کو بھی ہم نے پورا کر دیا آج کرناٹک میں محلاؤں کو بس میں جانے کے لئے پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں تو کونگریس پارٹی راہل گاندھی ایک نیا ایک جامپلز جرور سیٹ کر رہے ہیں اور یہ کتنا کہاں تک جو ہے وہ کونگریس کو دوہزار چوبیس میں فائدہ دلائے گا یہ سب سے بڑا سوال رہے گا اور یہ دیکھنے والی بات رہے گی ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے راہل گاندھی ملک آرجن کھڑگے کو پانی کی بوتل کھول کر کے دودھ خود دیتے ہیں یہ آپ دیکھئے ملک آرجن کھڑگے جی کو پانی پینا تھا اور دوبارہ ریپیٹ کر کے دکھاتے ہیں تو ملک آرجن کھڑگے جی کو پانی پینا تھا اور انہوں نے پانی کی بوتل اٹھائی پانی کی بوتل اٹھاتے ہیں لیکن راہل گاندھی دیکھتے ہیں تو وہ گلاس اٹھاتے ہیں پانی کی بوتل لیتے ہیں اور گلاس میں پانی ڈال کر کے تب جو ہے وہ ملک آرجن کھڑگے کو راہل گاندھی پانی پلانے کا کام کر رہے ہیں تو یہ تصویر جو ہے وہ آج خوب وائرل ہو رہی ہے اور کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو نیتا ہے دیکس ہے وہ کیول روبر سٹیمپ نہیں ہے کہ ہم جیسے مرجے جائیں ادھر ادھر کونے میں خسکا دیں بلکہ پوری اجت کے ساتھ پورے مان سممان کے ساتھ اور راہل گاندھی خود جو ہے وہ پانی پلاتے ہیں اور وہ بھی بغیر کہے ہوئے سپریہ نے ٹویٹ کیا ہے سہردتا اور بڑوں کا سممان وہ گن ہے جو ویکتتوں کا حصہ ہوتے ہیں راہل جی ایک امدہ انسان ہے یہ بات ان کے سبھاؤں میں جھلکتی ہے تو کچھ دن پہلے جو ہے وہ نریندر موڈی کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب وہ برکس کے اندر تھے اور پانی کے بوتل کھولنا چاہ رہے تھے لیکن بوتل کھولی نہیں تھی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی دو سکرن شوٹ جو ہے میں اس کے وہاں پر دکھا رہا ہوں لیکن ایک بڑی چیز تو جو ہے کونگریس ضرور یہاں پر کر رہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کونگریس جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے کتنا ان پر ویسواس کرے گی جنتہ جو ہے کتنا کس طرح سے جو ہے ان کو لے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن جس طریقے سے راحل گاندی کونگریس پارٹی وہ اپنے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ جرور اثر ڈالتی ہے اور کونگریس پارٹی نے یہاں پر جو دو سکیم لونچ کی ہے تو جاہر طور پر ان کا اثر جرور رہے گا اور ان دونوں سکیم کو جو ہے وہ جرور نریندر موڈی کے ساتھ تلنا کر کے دیکھی جائے گی کہ نریندر موڈی ایک طرف جو اگر چھ ہزار روپے دے کر کے کسان سممان یودنا کی بات کرتے ہیں اگر دو سو روپے سلنڈر سستہ کر کے اگر تھینکیو موڈی جی بلواتے ہیں اور سلنڈر بہت سارے جو ہے وہ ایسے گھروں میں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہر مہینے ہی جو ہے وہ بدلی جو ہوتا ہو تو لیکن پھر بھی ہو سکتا کہ گاؤں میں جو ہے وہ کچھ لکڑی پر کام کرتے ہیں کچھ سلنڈر پر کام کرتے ہیں تو ڈیڑھ مہینے بھی چل جاتا ہے دو مہینے بھی چل جاتا ہے تو وہاں پر دو سو روپے ایک بر تب اس کو بچت ہوگی لیکن اسی مہیلہ کو جو ہے وہ دو ہزار روپے سلنڈر ملتے ہیں کہ اگر مل رہے ہیں جس میں وہ اپنا سلنڈر بھی لا سکتی ہے اپنا سر رسوئی کا کچھ اور سمان بھی لا سکتی ہے تو ایک راحل گاندی کونگریس پارٹی نے ایک میل کا پتھر تو جرور سیٹ کر دیا ہے کہ آپ کی کچھ سکیم اگر ایسی ہیں جس میں آپ پیسہ دے رہے ہیں اس کو بی جے پی کہے گی کہ ریوڑیاں باٹ رہے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے تو موڈی جی کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے جب وہ دو سو روپے سلنڈر سستہ کرنے کی بات کرتے ہیں جب وہ کسانوں کو چھہ جار روپے کسان سمان ندھی کے دیتے ہیں تو ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کا پیسہ کون لے کر کے آتا ہے کیا نریندر موڈی جی اپنی کوئی نیجی سمپتی بیچ کر کے اس پیسے کو جھٹا رہے ہیں یا جو ہے سرکار کی طرف سے وہ پیسہ آتا ہے سوال تو یہ بھی اٹھیں گے لیکن نشیط طور پر ایک بڑی گھوشنا ہے اور نہ کیول گھوشنا ہے بلکہ اب تو اس کا عمل ہو چکا ہے دو ہجار روپے ہر مہینے ہر مہیلہ کے کھاتے میں جائیں گے سیدھے پہنچیں گے تو یہ ایک بڑی سکیم ہے اور نشیط طور پر مجھے لگتا ہے کہ اگر اس سکیم کو دیش بر میں اگر کانگریس اپنے منیفیسٹو کے اندر لے کر کیا آتی ہے دو ہجار چوبیس کے لیے تو ایک بڑا اثر پڑے گا گاؤں دیاد کی مہلاؤں کے اوپر کہ چوبیس ہجار روپے ہر سال ان کو ملیں گے دو ہجار روپے ہر مہینے ملیں گے تو ایک بہت بڑا اثر ہے اور اس کا چناو کے گھنٹ میں بھی جو ہے وہ نشیط طور پر فرق پڑے گا اب نریندر موڈی جی جب ان کے سامنے بات آتی ہے تو پندرہ لاکھ والی بات آتی ہے تو کیا اس چیز کو پورا کر پائے دو کروڑ نوکریوں کی بات آتی ہے تو کیا اس کو پورا کر پائے ہر گریب کو پکی چھت دینے کا جو وعدہ تھا کیا اس کو پورا کر پائے کسانوں کی آئے دگنی کرنے کا جو وعدہ تھا کیا اس کو پورا کر پائے ایم ایس پی پر کانونی گارنٹی دینے کا جو وعدہ تھا کیا اس کو پورا کر پائے تو یہ بھی سارے سوال اٹھیں گے تو بیرال آپ بتائیے ایک طرف نریندر موڈی کا چھ ہزار روپے دینے کا جو سکیم چل رہی ہے دوسری طرف کانگریس نے اپنی چوبیس ہزار روپے دینے کی سکیم جو ہے اس کو لونچ کر دیا ہے اب لوگ کس پر یقین کریں گے چھ ہزار روپے والی سکیم کے اوپر یا چوبیس ہزار روپے والی سکیم کے اوپر کیونکہ دونوں سکیم اب چل رہی ہیں دونوں سرکاریں اب دے رہی ہیں کس طرف جو ہے وہ جس کا کس کا زیادہ جھکان رہے گا نیچے کمنٹ بوکس پر اپنی رائے لکھ کر کے جرور بتائیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اون لائن نیو جنڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی ہے اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے ہی کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے پیز کو لائک کیجئے فولو کیجئے اور اس خبر کو شیئر کیجئے دھنیواد